میجر عزیز بھٹی شہید چھائے اگست 1923 کو ہانگ کانگ کی خوبصورت جزیرے میں پیدا ہوئے ان کے والد ماسٹر محمد عبداللہ اس جزیرے پر مقامی اسکول میں مولنم تھے بہن بھائیوں میں میجر صاحب کا چوتہ نمبر تھا ابتدائی تعلیم کے لیے انہیں وہیں داخل کرا دیا گیا اس جزیرے پر ایک چینی نجومی نے ایک بار میجر عزیز بھٹی کو دیکھا تو بے اختیار پیشن گوئی کر دی یہ بچہ زندگی میں بے حد نام کمائے گا اور جب یہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی شہرت زبان زدہ عام ہوگی اسی زمانے میں دوسری جنگ عظیم کے شولے بھڑک اٹھے 1948 میں جاپان نے ہانگ کانگ پر قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی عزیز بھٹی کے گھرانے پر مسائب و علام نے حملہ کر دیا جنگ عظیم کا اختتام 1946 میں ہوا حالات کو دیکھتے ہوئے عزیز بھٹی کے والدین نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا اور بچوں کو ساتھ لے کر پاکستان چلے آئے ان کی منزل ان کا آبائی گاؤں لادیاں تھا جو زلہ گجرات میں واقع ہے ایک سال بعد یعنی 1947 میں عزیز بھٹی کی شادی اپنی ہی گاؤں میں صوبے دار اکرم الدین بھٹی کی سابزادی محترمہ زرینہ بیگم سے ہوئی یہ شادی ان کے لیے ایک اچھی زندگی کی نویت لے کر آئی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد عزیز بھٹی اور ان کے دو بھائی نظیر احمد اور سردار محمد انڈین ایر فورس میں بھر دی ہو گئے اسی سال اگست میں پاکستان موریز وجود میں آ گیا اور ان کے متعلقہ دستے راولپنڈی آ گئے یہاں آتے ہی عزیز بھٹی نے پاک آرمی کے کمیشن کے لیے درخواست دے دی جو منظور کر لی گئی 1955 کے آواخر میں وہ کیپٹن راجہ عزیز بھٹی ہو گئے مزید ٹریننگ کے لیے وہ گویٹا چلے گئے سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے وہ یہاں بھی فائنل امتحان میں پہلی پوزیشن لے کر کامیاب ہوئے ان کا شاندار ریکارڈ دیکھتے ہوئے آلہ افسران نے ان کو خصوصی تعلیمی ٹریننگ کے لیے کینیڈا بھیجنے کا فیصلہ کیا جب کیپٹن راجہ عزیز بھٹی کو اس تربیت کے لیے منتخب کیا گیا تو انہیں میجر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی 29 اگست 1965 کو جب وہ چھٹیوں میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزار رہے تھے تو ان کو تلہ ملی کے ہنگامی حالات کے تحت ان کو فوراں ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکم دیا گیا راجہ عزیز بھٹی نے اگلی ہی صبح ڈیوٹی پر لوٹ جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی وہ ان کی اپنے اہل و آیال کے ساتھ آخری رات تھی جب وہ رات کھانے پر ان کے ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے ہنگامی حالات کے بعد چھٹی منسوخ ہو گئی کیا حالات درست ہونے پر دوبارہ چھٹی مل سکے گی بیگم نے افسردگی سے پوچھا ضرور مل سکے گی اداس کیوں ہو رہی ہو عزیز بھٹی نے ہسکر کہا ایک فوجی کی زندگی میں تو یہ اتار چڑھاواتے ہی رہتے ہیں اب بجان کیا بھارس سے ہماری جنگ ہونے والی ہے ان کے چھوٹے بیٹے ذلفکار نے سوال کیا ہاں بیٹا لگتا ہے اب جنگ ہو کر رہے گی حالات اس قدر خراب کبھی نہیں رہے جس قدر ان دنوں ہیں تو اب بجان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا بھولپن میں جوش پر علیجے میں بیٹے نے ہاتھ کا مکہ بنا کر کہا راجہ عزیز بھٹی نے بیٹے کو چونگ لیا پھر بیٹے سے مخاطف ہو کر بولے شاباش تم بھی میری ایک بات یاد رکھنا بیٹا اگر میں جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا تو آنسو مت پھانا راجہ عزیز بھٹی نے جیسے بیٹے سے اہد لے لیا تھا چھائے ستمبر انیس سو پینسٹھ وہ تاریخی دن ہے جب مکار ایار اور بستل تشمن نے فجر سے پہلے ہمارے پاک فطن پر چوری چھپے لاہور کی جانب سے حملہ کر دیا میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے کمپنی کے دو پلٹوون بی آر بی نہر کے دوسرے کنارے پر متعین تھے میجر عزیز بھٹی نے نہر کے اگلی کنارے پر متعین پلٹوون کے ساتھ آگے بڑھنے کا پیسر میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوانوں نے آنی عظم کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے نو اور دس ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے اس سارے سیکٹر پر بھرپور حملے کے لیے اپنی ایک پوری بٹالیاں جونک دی میجر عزیز بھٹی کو اس صورتحال میں نہر کے اپنی طرف کے کنارے پر لوٹ آنے کا حکم دیا گیا مگر جب وہ لڑ بھڑ کر راستہ بناتے ہوئے نہر کے کنارے پر پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا انہوں نے ایک انتہائی شدید حملے کی خیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال باہر کیا اور پھر اس وقت تک دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہے جب تک ان کے تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے پار نہ پہنچ گئیں انہوں نے نہر کے اس کنارے پر کمپنی کو نئی سرے سے دفاع کر کے منظم کر دیا اس مہاز پر گزشتہ چھے دن اور چھے راتوں سے دشمن کا اس قدر جانی اور مالی نقصان ہو چکا تھا جس کا تصور بھی مال تھا بھارتی فوج اس مہاز پر ایک سو پچاس جوانوں کی مختصر نفری سے شکست کے بعد جان لیوہ احساس کم تری میں مبتلا ہو چکی تھی اس مہاز پر بھارت کے سینکڑوں فوجی جان نم باصل ہو چکے تھے جبکہ جواب میں پاکستانی فوج کے صرف کیارہ جوان شہید ہوئے تھے بارہ ستمبر انیس سو پینسٹھ فجر کی نماز ادا کی اور پٹری کی جانی پڑ گئے جہاں کھڑے رہ کر انہیں آج بھی اپنے دستے کے لیے اوپی کے فرائز سرانجام دینا تھے بھارتی فوج کی فائرنگ صبح کازف سے شدت کے ساتھ چاری تھی گولے میجر عزیز بھٹی کے دائیں پائیں گر رہے تھے دو تین گولے ان سے آگے چند گس کے فاصلے پر بھی گر کر پھٹے اسی دوران میجر صاحب نے دیکھا کہ برکی کی طرف سے چند بھارتی ٹینک تیزی سے نہر کی جانب چلے آ رہے ہیں انہوں نے فوراں توپ خانے کو اس طرف گولہ باری کرنے کا حکم دیا فائر ٹھیک نشانے پر لگا اور بھارتی ٹینک اور بھارتی ٹینک بچوں کے کھلونوں کی طرح فضامیوں چھل کر اور آگ کے شولوں میں لپٹے ہوئے زمین پر گر پڑے صبح جو فضا میں بلند ہوا اور سیدھا میجر راجہ عزیز بھٹی کے سینے سے آٹھ ٹکرایا میجر عزیز بھٹی اچھل کر گر پڑے وطن کا جری محافظ اپنے فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کر چکا تھا